تو گائز آج ہم اپنے سٹی کے اندر ڈونڈنے جا رہے ہیں میلی ڈائنسور کو جو کی گائز دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے تو چلو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کہ ہم لوگ انہیں کہاں پر اور کیسے ڈونڈیں گے تو ہی گائز وٹس اپ اور ویلکم بیک انادر گیم پلی ویڈیو گائز ہم لوگ آ چکے ہیں دوبارہ سے انڈیان بائل ڈرائیو تریڈی سٹی میں اور یار مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے سٹی کے ایک اینپی سی نے ہمارے جوراسک پارک کے اندر ایک مینی ڈائنسور ڈونڈا ہے جو کی گائز مینی ڈائنسور ہے نہ کی ڈائنسور کا بچہ اور گائز یہ اس چھوٹے سٹے ڈائنسور کو لے کر جا رہا ہے اپنی لیب میں کچھ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اس ڈائنسور کو جان سے مار دے یار کبھی نہ کبھی ہمارے سٹی کے اندر کوئی ایسی چیز ملی ہے اور یار یہ اینپی سی اس کو لے جا کر مارنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کرنا چاہتا ہے یہاں سے میں نے اپنی کار نکال لیے اور میں جا رہا ہوں جوراسک پارک میں اور اس مینی ڈائنسور کی جان بچانے کے لیے اور اس اینپی سی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں جو کی گائز اس چھوٹے سے مینی ڈائنسور کو مارنا چاہتا ہے تو فائنلی گائز میں آ چکا ہوں جوراسک پارک میں اور یہاں پر پتہ نہیں یار وہ مینی ڈائنسور کہاں پر ہوگا بٹ گائز یار یہاں پر وشال ڈائنسور بھی رہتے ہیں مجھے ان کا دھیان رکھنا ہوگا اوہ بھائی صاحب سامنے ہی آ رہا ہے ارے میری کار کے اوپر پیر مت رکھ دینا جلدی بہا نکل کے اسے پہلے جان سے مار دیتا ہوں ورنہ یہ مجھے یہاں بہت زیادہ پرشان کرے گا تیری ایسی کی تحصید گائز دیکھو اس کے اوپر فائر کر رہا ہوں بائیس نے میرے اوپر پیر رکھ دیا تو میرا کام تو تمام ہو جائے گا تو فائنلی گائز میں نے یہاں پر اس بگیس ڈائنسور کو تو مار دیا اب میرے لئے یہاں پر کوئی بھی خطرہ نہیں ہے تو یار ابھی دیکھو مر چکا ہے یہ یہاں پر اور مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ تھوڑی سی مومنٹ کر رہا ہے مجھے لگا یہ زندہ ہے جب ڈائنسور کو ہم لوگ مار دیتے ہیں تو یار ان کے اندر مرنے سے پہلے تھوڑی سی مومنٹ ہوتی ہے چلو گائز یہ سب چھوڑو اب ہمیں ڈھونڈنا ہے میری ڈائنسور کو اور گائز میرے سامنے ہی مجھے دیکھ چکا ہے وہ ٹرک جس میں اس این پی سی نے اس میری ڈائنسور کو پکڑ کے رکھا تھا تو چلو یار فٹا فٹ سے ٹرک کے پاس چلتے ہیں اور گائز ٹرک کے پاس میں تو آگے ہوں بٹ گائز وہ این پی سی اور وہ میری ڈائنسور تو مجھے یہاں پر کئی بھی دکھائی نہیں دے رہے تو گائز یار اب میں اس کو کیسے ڈونڈوں مجھے سمجھ میں نیار ایک منٹ گائز ٹرک کے اندر جا کر دیکھتا ہوں ایک منٹ گائز ٹرک کے اندر ہی جا کر دیکھتا ہوں کیا پتہ کوئی ثبوت مل جائے مجھے ایک منٹ گائز میں ٹرک کے اندر تو آج چکا ہوں اور گائز ایک منٹ یہاں پر تو دو موبائل رکھے ہوئے اور کارڈ بھی رکھا ہوا دیکھو یہاں پر کارڈ میں مجھے اس این پی سی کا ایڈرس مل چکا ہے جہاں پر وہ اس میری ڈائنسور کو لے کر گیا ہوگا گائز اچھا ہوا یہاں سے مجھے اس کا ایڈرس مل چکا ہے ورنہ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا اس کو ڈونڈتے ڈونڈتے تو چلو یار ابھی میں اپنی کار سے ہی چلتا ہوں کیونکہ اس ٹرک کو اگر میں لے کر جاؤں گا تو ہمارے سٹی کے اندر یہ تو فس جائے گا کیونکہ ہمارے سٹی روڈ کافی زیادہ چھوٹا ہے تو یار یہاں پر مجھے نا کار ہی صحیح لگتے چلانی تو گائز میں آج چکا ہوں اس این پی سی کے گھر پر جو اپنے میری ڈائنسور کو اپنے گھر پر لے کر آیا تھا اس کو ریسرچ کرنے کے لیے بڑ گائز یار میں نہیں چاہتا وہ اتنا پیارا میری ڈائنسور وہ اس کو کل کر دے تو جلدی سے چلتا ہوں اندر اور جا کر دیکھتا ہوں وہ کہاں پر این پی سی جو میری ڈائنسور کو لے کر آیا تھا اسے تو آج میں چھوڑوں گا نہیں اس کی ایسی کی تیسی بڑ گائز یہاں تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیرہ ایک منٹ اوپر چل کر دیکھتا ہوں کیا پتا یہاں پر ہو وہ بڑ یار یہاں پر بھی مجھے کوئی دکھائی نہیں دیرہ کہیں وہ این پی سی بھاگ تو نہیں گیا ہمارے سیٹی سے میرے آپ لوگوں کو بتا دوں وہ این پی سی ہمارے سیٹی کے اندر ڈائنسور کو سیل کرتا ہے چوری سے سرکار کو اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ہے اب میں کمپلین کر دوں گا سرکار کو پتا چل جائے کہ ہمارے سیٹی کے ڈائنسور کے پارٹ کو وہ کٹ کٹ کر سیل کر دیتا ہے یہاں پر وہ این پی سی تو مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیرہ کہیں یار وہ ہمارے سٹی کو چھوڑ کر تو نہیں چلے گیا اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں یہاں پر آنے والا اس کو پکڑنے کے لیے تو چلو یار ایک منٹ باہر چلتا ہوں گھر کے اور دیکھتا ہوں کوئی سیکریٹ او بھائی یہاں پر ایک اور روم مجھے دکھائی دے رہا ہے چلو یار اس کے پیچھے سے چلتا ہوں اور کیا پتا ہے او بھائی فائنلی یہاں پر مجھے یہ میری سپائنو ڈائنسور تو مل چکا ہے گائز یار وہ نپسی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو چلو یار ابھی جو ہے نا میں نے سپائنو ڈائنسور کو اپنے کار کے اندر رکھ لیا اب جلدی سے اس کو گھر پر لے کر چلتا ہوں کیونکہ گائز کسی کو اس کے بارے میں پتا نہیں لگنا چاہیے کہ سپائنو مینی ڈائنسور میرے پاس میں ہے ورنہ یار سرکار کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے نا ہماری سٹی کی وہ اس کو پکڑ کر لے جائیں گے اپنے ساتھ میں اور گائز میں نہیں چاہتا کہ اس میری سپائنو ڈائنسور کو وہ لوگ جان سے مار دے یا پھر اس کے اوپر کوئی ریسرچ کرے تو دیکھو یار کتنا زیادہ پیارا ہے اور سامنے بیٹھے فرینکلین سپائنو ڈائنسور کو بھلا رہے اپنے پاس میں یہ سپائنو ڈائنسور دیکھو کتنی پیار سے فرینکلین کے پاس میں جا رہا ہے تو فائنلی گائز میں نے سپائنو ڈائنسور کو بچا لیا ہے بٹ گائز مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے سٹی کے اندار ایک اور مینی ٹی ریکس ڈائنسور بھی دیکھا گیا تھا اور اس کو پکڑ کے کسی نے ایک بیلڈنگ پہ اتنے سارے ڈاغ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور یہ ڈاغ اس کو مارنے والے ہیں بٹ گائز اس سے پہلے مجھے اس کو جا کر بچانا پڑے گا تو چلو جلدی سے چلتے ہیں اس کو بچانے کے لیے گائز مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ہمارے سٹی کے اندار یہ مینی ٹائنسور کہاں سے آیا بڑ گئی جہاں سے بھی آیا یہ بہت زیادہ کیوٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی جان سے مار ڈالے اور گائز میں چاہتا ہوں کہ میں ان ٹائنسور کو اپنے ساتھ میں رکھوں اور یار اپنے ساتھ میں اپنے گھر پر ہی پالو اور یار میں جا رہا ہوں ابھی اس ٹی ریکس ڈائنسور کو بچانے کے لیے تو گائز میں آ چکا ہوں اس ٹیشن کے پاس میں اور یہاں پر سامنے ایک بیلڈنگ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے گی گن سے آپ لوگوں کو میں سکوپ لگا کے زوم کر کے دکھاتا ہوں دیکھو گائز ایک منٹ ایسے آپ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا یہاں پر اس بیلڈنگ پر ہی ہے وہ مینی ٹی ریکس ڈائنسور اور یہاں پر جانا میرے لیے اتنا زیادہ آسان نہیں ہونے والا ہے تو گائز مجھے جانا پڑے گا یہاں سے ایک منٹ گائز یہاں پر مجھے جیٹ پیک دکھائی دے رہے تو یار اس جیٹ پیک کو لے کر مجھے اس بیلڈنگ پر جانا پڑے گا بڑ گائز یار اس کو لے کر کیسے ہوں میں یہ تو گائز اسٹیشن کے اوپر رکھا ہوا ہے تو چلو یار مجھے ٹرک لگانی پڑے گی اس کے اوپر جانے کے تب ہی یار میں اس کو جیٹ پیک کو یہاں سے لے کر آسکتا ہوں تو چلو یہاں سے جمپ لگاتے ہو اور گائز فائنلی میں آج چکو اسٹیشن کے اوپر اب مجھے ازلی وہ جیٹ پیک مل سکتا ہے تو چلو یار فٹا فٹ سے اس جیٹ پیک کو لیتے ہیں اور وہاں جا کر اس ٹی ریکس منی ڈائنسور کو بچا کر لے کر آتے ہیں تو گائز یار ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو اور گائز چینل پہ آپ لوگ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولنا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے مزیدار گیم پلی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو گائز یہ جیٹ پیک انکنٹرول ہو رہا ہے بٹ یار اس کو مجھے کنٹرول کر کے کیسے بھی جانا پڑے گا اور گائز بیلڈنگ کے اوپر کتنے سارے کتے کھڑے ہوئے اور گائز انہوں نے تو یار اس مینی سپائنو ڈائنسور مطلب ٹی ریکس ڈائنسور کو گھیر رکھا ہے ارے یار کہیں یہ جنگلی کتے مجھے ہی نہ مار دے گائز سے پہلے ہی میں اپنے گن نکال کے ان سب کو مار دیتا ہوں مہاری ایسی کی تیسی میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا گائز دیکھ رہا ہوں آپ لوگ یہ مجھے کیسے گھو رہے لیکن انہیں میں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا تیری ایسی کی تیسی تو بھی نکال تو بھی نکال اور تو کیا دیکھ رہا ہے مجھے تیری بیس کی ٹانگ تو گائز یار یہاں پر اتنے سارے جنگلی کتے کھڑے ہوئے تھے اور یار ان کو میں ایک کر کے سب کو جان سے مار دیتا ہوں ورنہ ان لوگ میرے اوپر حملہ کر دیں گے تو بھائی میرے بھی یہ ٹوٹے ٹوٹے کر ڈالیں گے تو گائز یہاں پر دو اوہ بھائی یہ کیا ہوا گائز مجھے پتہ نہیں کیا ہوا میں اپنے آپی نیچے گر گیا ہوں گائز یار یہاں پر دو کتے اور دکھائی دے رہے چلو ان کو بھی میں مار ہی دیتا ہوں کیونکہ یار پتہ نہیں یہ میرے اوپر بھی حملہ کر سکتے اوہ گائز میں ڈاگ کے اوپر جیسی پیہ رکھتا ہوں پتہ نہیں یار میں خود ہی خود کیسے نیچے گر رہا ہوں بار بار فائنلی گائز یہاں پر سارے کے سارے ڈاگ کل کر دیا بٹ ایک بچہ ہوا ہے اسے بھی میں زندہ نہیں چھڑوں گا تیری ایسی کی تحصیت ہو یار فائنلی سارے کے سارے ڈاگ میں نے یہاں پر کل کر دیا اور گائز وہ کہاں پر ہے مینی ٹی ریکس ڈائنسور ایک منٹ کہیں آگے تو نہیں ہے ارے یار یہ رہا تو فائنلی مجھے مینی ٹی ریکس ڈائنسور مل چکا ہے اور یہ کافی زیادہ گھبرایا ہوا لگ رہا ہے اس کو مجھے کھانا کھلا کر اسے ٹھیک کرنا پڑے گا تو چلو یار اس کو نہ ابھی گھر پر لے کر چلتے ہیں ہم لوگ اور اس کی حالت ٹھیک کرتے ہیں تو فائنلی میں نے اپنی کار کے اندر اس ٹی ریکس ڈائنسور کو رکھ لیا اور میں جا رہا ہوں گائز اپنے گھر پر اس ڈائنسور کو لے کر سب فائنلی گائز میں ان کو یہاں پر لے کر آ گیا ہوں اور ان لوگوں نے گائز ان خطو کو بھی کھا لیا ہے اور گائز میری ٹی ریکس ڈائنسور کی آنکھ میں نہ چوٹ بھی لگ چکی تھی اور میں نے اس کو آپریشن کر کے ٹاکے لگا کر صحیح کر دیا ہے اور گائز یار ان لوگوں کو تو اور بھوک لگ رہی ہے اس کے لئے مجھے گائز لانا پڑے گا ایک گھوڑا جو کی گائز ہمارے سٹی کے ریمپ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور گائز آپ لوگوں کو بتا دو یہ کوئی چھوٹی موٹی ریمپ نہیں ہے یہ بہت زیادہ اوچھی والی ریمپ پر گھوڑا رکھا ہوا ہے گائز یار آج مجھے اس گھوڑے کو مار کر ان ڈائنسور کو کھلانا پڑے گا کیونکہ گائز یہ ڈائنسور آپ لوگوں کو پتا ہے نامان ساری ہوتے ہیں تو گائز یار یہ لوگ میرے گھر کی سبجی تو نہیں کائیں گے اور میں آج چکا ہوں فائنلی گائز اس ریمپ کے پاس میں یہاں سے مجھے بہتی لانگ جمپ لگانی پڑے گی میری بائیک بس نیچے نہیں گرنی چاہیے اور یہ لگا دی میں نے جمپ نیچے نہیں گرنا فرینکلین تو گائز جمپ تو ہماری کافی بڑیا رہی اور میں جمپ لگا کر یہاں پر آج چکا ہوں اور مجھے اپنی بائیک کو کنٹرول کر کے آرام سے آگے لے کر جانا ہے اور یار دیکھو اس بیلڈنگ کے اوپر جانا پڑے گا ہمیں کیونکہ گائز اس بیلڈنگ سے ہوتے ہوئے یہ ریمپ آگے تک جا رہا ہے تو گائز فائنلی میں بیلڈنگ کے پاس میں آ گیا ہوں بٹ یار یہ والی بیلڈنگ نہیں ہے مجھے دوسری سائیڈ سے جانا پڑے گا اور یار بس نیچے نہیں گرنی چاہیے میری بائیک اور یہ لگا دی میں نے جمپ نیچے نہیں بھائی صاحب یہاں پر تو میں کافی اچھے سے آ چکا ہوں تو چلو یار آگے ایک اور جمپ لگانی پڑے گی اور نیچے نے گرنا فرینکلین بھائی صاحب بچ گیا گائز مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں ڈائریکلی نیچے گرنے والا ہوں بٹ گائز میں نے اس ریمپ کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کر لیا اب مجھے ادھر سے آگے جانا پڑے گا اور دھیان رکھنا پڑے گا جو یہاں پر یہ ریمپ کینٹینر گھوم رہے نا اور یہ مجھے نیچے نہ گرا دے اوہ اچھا ہوا میں نے صحیح ٹائم پر بریک مار لیا فرنم تو میں اتنی اچھائی سے ڈائریکلی نیچے گرنے والا تھا اور یہ لگائی میں نے جمپ بچ گیا گائز کی گائز پیچھے کا ٹائر جو تھا نا وہ نیچے گرنے والا تھا تو یار دیکھو ابھی میں یہاں تک تو بہت آرام سے آ چکا ہوں بٹ گائز وہ گھوڑا کہاں پر رکھا ہوا تھا ایک منٹ ہاں دیکھو وہاں پر وہ مجھے ریمپ دکھائی دے رہی ہے یہ اچھا والی وہاں پر اس کینٹینر کے اوپر وہ گھوڑا رکھا ہوا ہے چلو گائز فٹا فٹ سے چلتے ہیں وہاں پر کیونکہ آج مجھے اس گھوڑے کو لے کر آنا پڑے گا کیونکہ ڈائنسور کو بہت زور کی بھوک لگی ہے کہیں وہ مجھے ہی نہ کھا جائے یار لیکن میں مزا کر رہا ہوں مجھے نہیں کھائیں گے کیونکہ میں ان لوگوں کو پالتا ہوں جیسے تیسے کر کے اس ریمپ کے اوپر تو میں آ چکا ہوں بٹ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنی اوچھی ریمپ پر وہ گھوڑا کیسے گیا اور گیا تو گیا میں کیسے جاؤں گا اتنی اچھائی پر مجھے یہاں پر کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو لگانا پڑے گا ایک منٹ گائز یہ گھوڑا تو نیچے یہ یار میں تو سوچ رہا تھا وہاں اوپر رکھا ہوا ہے تو فائنلی گائز یہ گھوڑا مجھے مل چکا اور آپ لوگوں کو اس کی خاص بات بتا دیتا ہوں اس کو کتنی بھی اوچھی ویلڈنگ سے جمپ کروالو گائز اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گھوڑے میری بیزتی مت کرانا تو دیکھا آپ لوگوں نے اتنا اوچھا جمپ لگانے کے بعد بھی گھوڑے کو کچھ بھی نیوہ تو فائنلی میں اپنے گھر پر آ گیا ہوں اور گائز یار مار دیا ہے گائز مجھے اس کا سوپ بنانا پڑے گا اور میں نے دے دیا گائز ان مینی ڈائنسور کو ان کا سوپ بنا کر اور یہ کتنی آرام سے اس کو کھا رہے یار دیکھو بڑ گائز مجھے افسوس ہو رہے کہ میں نے اس اتنے پیارے گھوڑے کو مار دیا بڑ گائز کیا کرتا یار ان کو کھانا کھلانا ابھی بھی تو ضروری تھا تو چلو ان کی فائٹ سٹارٹ کراتے ہیں تو گائز تی ریکس اور اسپائنل کی فائٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور گائز دیکھو یہاں پر تی ریکس اسپائنل کو مار رہا ہے بہتے گائز دیکھو یار اسپائنل کے اندر نہ پاور کم ہے تو گائز وہ نیچے گر گیا ہے اور یار تی ریکس وین ہو چکا ہے تو گائز یار مجھے اسپائنل کو بھر بھر کے کھلانا پڑے گا تاکہ اس کے اندر کچھ اچھی سی پاور آ جائے اور وہ تی ریکس کو آرام سے مار ڈالے تو دیکھو یار ابھی اسپائنل کیسے کھا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کھانے کے lithium کے اندر بہت زیادہ پاور آ چکی ہے اب تو گائز تی ریکس ڈر رہا ہے کیونکہ اسپائنل کے اندر بہت زیادہ پاور آ چکی ہے اور اسپائنل مار رہا ہے تی ریکس کو گائز مجھے لگ رہا ہے نیچے گر گیا گائز فائنلی تی ریکس کو سپائنل نے ہرا دیا ہے تو آئی ہوف دوستو یہ گیمپلی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو گا اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولنا ملتے ایسی دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ